اسلام علیکم بحریہ ٹون کراچی سے بات کروں آج میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا بحریہ ٹون کراچی کی مجودہ صورتحال کے بارے میں اور مارکیٹ کتنی کریش کر گئی تھی اور اس وقت کیا مارکیٹ کی سیچویشن ہے اور آنے والے ٹائم پہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ نیو اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویورز مارکیٹ جو اس وقت سیچویشن ہے اس وقت تو کافی حد تک مارکیٹ نیچے گھری ہوئی ہے اور آنے والے ٹائم پہ امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کی خبریں سن رہے ہیں جس طرح کے مارکیٹ میں ہوایں سن رہے ہیں امید ہے کہ مارکیٹ بہتر ہوگی اور جو سیچویشن چل رہی تھی مارکیٹ کی کیونکہ چھے آٹھ مینے پہلے دس مینے پہلے کی مارکیٹ تھی اس سے اگر آج مارکیٹ کا کمپیریزن کیا جائے تو زمین اسوان کا فرق ہے کیونکہ دس مینے پہلے کی مارکیٹ کافی ہائی مارکیٹ تھی ہائی لیول پہ چڑھ رہی تھی اور ایک اچھے پروفٹ پہ چڑھ رہی تھی اور جن لوگوں نے اس وقت جو ہے وہ ریل سٹیٹ میں انویسٹ کیا تھا اپنی انویسمنٹ کی تھی آج وہ کافی لوز پہ ہیں اور ان کی چیزیں جو ہے وہ ان کے پلوٹ ویلا اپارٹمنٹ جو بھی انہوں نے بائنگ کی تھی آج کی مارکیٹ دیکھیں تو کافی حد تک جو ہے وہ ان کو لاؤس ہو چکا ہے مارکیٹ کریش کیوں کر گئی اور مارکیٹ میں یہ اتنا فرق کیوں ڈلا وہ اس وجہ سے کہ آپ کے پاکستان کے مجودہ صورتحال کی وجہ سے ڈالرز کا ریٹ اوپر جانے کی وجہ سے گولڈ کا ریٹ اوپر جانے کی وجہ سے اور جو پولٹیکل ایشو چاہ رہے تھے آپ کے پاکستان میں اس کی وجہ سے تو یہ سارا امپیکٹ ریل سٹیٹ پر پڑتا ہے یہ خالی بحریت آن کراچی کی مارکیٹ کے اوپر فرق نہیں پڑا یہ اوورال پورے پاکستان میں ریل سٹیٹ کے اوپر فرق پڑا ہے اور ٹیکسز جو گورنمنٹ نے بڑھا دیئے اس کا امپیکٹ پڑا ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ نیچے گر گئی اور لوگوں کو کافی لاؤس ہو گیا لوگوں کی انویسمنٹ جو ہے وہ ڈوب گئی اور مارکیٹ اتنی کریش کر گی کہ لوگوں کا جو ہے وہ بحریت آن کراچی سے یا ریل سٹیٹ کی انویسمنٹ سے بلکل ٹرسٹ اٹھ گیا اور لوگوں نے اپنے پیسے نکالنا شروع کر دیئے تو ویورز ڈیسارڈ بلکل آپ نہ ہوں اور آنے والے ٹائم پہ انشاءاللہ آپ کو ایک بہت اچھا پروفٹ ملنے جا رہا ہے ایک بہت اچھی مارکیٹ پہلے کی طرح جس طرح آپ لوگوں نے پروفٹ کمایا جس طرح آپ لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے اور ان پیسوں میں آپ نے ایک اچھا پروفٹ بھی کمایا اور زہری بات ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے مارکیٹ جب گراف اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اگر اچھے دن ہوتے ہیں تو برے دن بھی آ سکتے ہیں اگر برے دن ہوتے ہیں تو اچھے دن بھی آ سکتے ہیں تو اس چیز پہ بلیف ہونا چاہیے انسان کا اور مارکیٹ انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ جو خبریں سن رہے ہیں جو صورتحال اس وقت مارکیٹ کی لگ رہی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے کوئی چار چھے مہینے کے اندر مارکیٹ بہتر ہوگی اگر آپ کی پروپٹی میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ آج مارکیٹ میں آپ اپنا پروٹ آپ سیل اٹھنا کریں اگر آپ کے پاس ولہ ہے آپ کے پاس اپارٹمنٹ ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایک سو پچیس گرز کا رہی سو گرز کا پانچ سو گرز کا یا ہزار گرز کا پروٹ پڑا ہے یا دوزار گرز کا پروٹ ہے تو آپ اس کو سیل مت کریں آپ کے پاس اگر پیسے پڑے ہیں تو آپ بائنگ کریں تاکہ آپ کو ایک اچھا پروفٹ دیکھنے کو ملے اس وقت بائنگ ٹائم ہے اس وقت سیل کرنے کی مارکیٹ نہیں ہے اس وقت آپ اپنی بائنگ کریں اور ایک اچھے پروفٹ پہ انشاءاللہ لے کے جائیں اگلے چھے آٹھ مہینے کا یا چار پانچ مہینے کا آپ اس کو ہولڈنگ کپیسٹی اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ اس کو ہولڈ کریں ایک اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں اگر آپ نے پروٹ پرچیز کیا ہوگا ہے پچاس لاکھ رپے کا تو آج پچاس لاکھ والے پروٹ کا ریٹ جو ہے وہ آپ کو تیس باتیس لاکھ رپے کا ملتا ہے میں آپ کو اس مارکیٹ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ پروٹ سیل کریں اگر آپ کے پاس پیسے پڑیں تو آپ اس وقت بائنگ کریں آپ کو ایک بہتری کے چانسز انشاءاللہ جو ہم دیکھ رہے ہیں امید ہے کہ مارکیٹ بہتر ہونے جاری ہے اور اگلے چار چھے مہنے میں آپ ایک اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں بہریہ ٹون کراچی میں جو ہے وہ بہریہ ٹون کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ریل سٹیٹ اوورال پورے پاکستان میں پرابلمز ہوئے ہیں ریل سٹیٹ کا جدر بھی آپ پنجاب سندھ بلوچستان یا پھر خیبر پختوں خوا آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے ریل سٹیٹ کا پاکستان میں ایشوز بنے ہیں مارکیٹ کافی نیچے آئی ہے وہ ڈی ایچ اے ہو وہ ڈی اے ہو وہ کڈی اے ہو وہ ایم ڈی اے ہو جہاں پہ بھی ریل سٹیٹ کا کنسپٹ ہے وہاں پہ ایسے ایشوز جو ہے مارکیٹ کافی کریش کر گئی تھی اور اب آپ جو ہے وہ ایک اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں جتنا بھی آپ نے لوز کیا تھا جتنا بھی آپ کو لوز ہوا تھا آپ اس لوز سے اب نکل کے پروفٹ کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنا پلوٹ سیل اٹھ کر دیا تھا مارکیٹ سے ڈھر کے مارکیٹ میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو میں آج آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہی انویسٹر وہی کسٹمر انشاءاللہ مارکیٹ میں واپس آئیں گے اور مارکیٹ بہتر ہوگی اگر آپ بہریٹ آن کراچی میں آج اپنی پروپٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بہت زبردست ٹائم ہے سیل کرنے کا ٹائم نہیں ہے اس وقت مارکیٹ میں اپنی پروپٹیز پرچیز کریں اور تھوڑا سا انتظار کریں انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا پروفٹ دیکھنے کو ملے گا اور وہ چاہے کمرشل پروپٹی ہو اپارٹمنٹ ہو جو اس وقت پرائیویٹ بیلڈر کے پروجیکٹ میں چاہ رہے ہیں اب جتنی بھی مارکیٹ نیچے گری جو پرائیویٹ بیلڈر کے پروجیکٹ تھے وہ الحمدللہ چلتے رہے اور لوگوں نے اچھا پروفٹ اسی مارکیٹ کے اندر جو بلکل سیچویشن خراب تھی مارکیٹ کے اسی مارکیٹ کے اندر لوگوں نے اچھا پروفٹ کمایا اور اپنے پیسے انویسٹ کیے اور اس میں یہ تھا کہ اگر ریزیڈنÇل میں ان کو اچھا پروفٹ نہیں ملا تو بہی پیسے نکال کے اندر لگا ہے جس میں آفیس بغیرہ تھے شاپ بغیرہ تھی تو اس میں اچھا پروفٹ کمایا ریزیڈنچل پروپٹی اڈجسمنٹ کروائی کمرشل پروپٹی کے اندر تو ایک اچھا پروپٹ منتھلی رینٹل انکم کے حساب سے انہوں نے ایک اچھا پروپٹ کمالیا تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس ٹائم ڈیسارڈ نہ ہوں آپ کی پروپٹی کہیں بھی نہیں جاری آپ کو ایک اچھا پروپٹ ملنے جارہا ہے جو جیسے بحریہ ٹون کی خبریں سن رہے ہیں بیٹی کے ٹو لانچ ہونے جارہا ہے تو آنے والے ٹائم پہ انشاءاللہ آپ کو بیٹی کے ٹو میں بھی ایک اچھا پروپٹ دیکھنے کو ملے گا اور بحریہ ٹون کراچی میں تو اوورال بحریہ نے جتنی تیزی سے ڈیویلمنٹ کی ہے آپ کو آپ کے پروٹ پہ اگر آپ کا پروٹ آف گراؤنڈ تھا تو اس وقت کافی حد تک بحریہ نے پیراڈائز سپورٹ سٹی اور اوڈ بیٹی کے مطلب جہاں پہ بھی آپ کے پروٹس تھے آپ نے میرا پیچھے ویلوگ دیکھے ہوں گے پریشن فیفٹی فور کی جو پروٹ ڈیویلپنٹ نہیں تھی جن پروٹس کی یا روڈز کی وہ آج الحمدللہ وہاں پہ ڈیویلمنٹ کافی تیزی سے جاری ہے فیزیکلی ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بحریہ نے کتنی ڈیویلمنٹ کر دی ہے اگر سپورٹ سٹی کی طرف جاتے ہیں تو پریشن فورٹی تھیری فورٹی ٹو فورٹی ون والا ایریا جو تھا وہ کافی حد تک بحریہ نے کلیئر کر دیا ہے کافی حد تک جو ہے وہ ڈیویلمنٹ اس کی چاری ہے بحریہ گرینز کو دیکھتے ہیں تو بحریہ گرینز کا پچھتر گز کے پلوٹ بہت ہی ہیوی مشینری لگی ہوئی ہے وہاں پہ اس کو بھی بحریہ ڈیویلپ کر رہا ہے پریشن تھرٹی ایٹ سپورٹ سٹی کا حصہ ہے پریشن تھرٹی ایٹ کافی حد تک جو ہے وہ بحریہ ٹو نے ڈیویلپ کر دیا ہے تو جتنی تیزی سے بحریہ ڈیویلپ کر رہا ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ مزید آپ کا پلوٹ آپ کو ڈیویلپ ہوتا ہوا اور وہاں پہ پوزیشن بھی انشاءاللہ ملے گا تو آپ اگر بحریہ ٹون کراچی میں اگر آپ نیو ہیں بحریہ ٹون کراچی میں پہلی دفعہ پروپٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے دیئے کے نمر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر بحریہ ٹون میں آپ نے وزٹ کرنا ہے تو آپ آئیں ہم آپ کو تو اوبرال پورے بحریہ کا ویو دکھائیں گے اس کے بعد آپ اپنا ڈسین لیں اور بحریہ ٹون میں اچھا اور اچھے ریٹس پہ آج بھی آپ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں کمرشل پروپٹی ہو یا ریزیڈینچل پروپٹی ہو جس چیز میں بھی آپ کا مہینڈ ہے انسٹالمنٹ پہ اگر کوئی پروپٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس انسٹالمنٹس میں بھی کافی ساری آپشنز اچھی اپرچونٹی اویلیبل ہیں ہم آپ کو ایک اچھی ڈیل دے سکتے ہیں اگر آپ بحریہ ٹون کراچی سے بلکل آپ کا دل اٹھ گیا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ ایک اچھا پروفٹ کمائیں گے بحریہ ٹون کراچی کا جو کرکٹ سٹریڈیم ہے انشاءاللہ دوزار چوبیس میں وہ پروپر ڈیلیور ہو جائے گا دوزار چوبیس یا دوزار پچیس میں انشاءاللہ جتنی تیزی سے اس کی ڈیولیمنٹ چاہ رہی ہے جتنی تیزی سے اس کا جو ہے وہ کام سٹارٹ ہے کام ہو رہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے ٹائم پہ ایک بحریہ میں ایک آج اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آنے والے ٹائم پہ ایک بہت اچھا پروفٹ کمائے سکتے ہیں ایفل ٹاور دے دیا بحریہ ٹون نے ڈینزو پارک، تھیم پارک اور اس طرح کے کافی سارے پکنک پوائنٹ لوگ باہر سے آ کے انجوائے کرتے ہیں بحریہ ٹون میں باقی یہ کہ مارکیٹ اوپر نیچے یہ ایک مارکیٹ کا حصہ ہے کاروبار کا بھی حصہ ہے مارکیٹ کریش کر گی بلکل کافی حد تک کریش کیا مارکیٹ نے لیکن آج آپ ایک اچھا پروفٹ کمائے سکتے ہیں اگر بحریہ ٹون میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو مزید اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ بحریہ ٹون کراچی کے ریلیٹڈ یا بحریہ ٹون لہور جو وہاں کی مارکیٹ کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی پروپٹی سیل پرچیز کا کام ہو کوئی آپ نے آفیس بک کروانا ہو کوئی شوروم بک کروانا ہو یا کوئی ریزیڈنچل آپارٹمنٹ انسٹرولمنٹ پر خریدنا ہو تو آپ میرے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ